بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہبی جنونیوں نے ایک ایسی شریف و نفس عورت کو اپنے گہرے میں لے لیا کہ جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلی تھی کہ جو جو دنیا موڈرنائز ہوتی جا رہی ہے پاکستان بھی ایک موڈرن اور بڑا خی جو ہے روشن خیال ملک بن گیا ہے اس عورت کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اردیک کیلیگرافی بھاری آیات نہیں اردیک کیلیگرافی بھاری ایک کمیز جو ہے زیب تن کی اور بازار میں اپنے خامد کے ساتھ معمول کی شاپنگ کے لیے نکل جائے پڑی لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مذہبی درندے ہر طرف مو کھولے پھر رہے ہیں اور آزاد پھر رہے ہیں اور ان کے مالکوں نے ان کو پٹے بھی نہیں ڈال رکھے نہازہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا خاتون جیسے ہی چاٹ کھانے کے لیے یعنی فروٹ چاٹ کھانے کے لیے ایک دکان میں گسی ان کے پیچھے چند مولوی نماء مذہبی درندے وہاں پر آگے اور ان کو فوری طور پر کمیز اتارنے کے لیے کہاں کمیز اتارنے کے اس مطالبے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو جان سے مارنے کی بھی دمکیاں دیتے رہے اور ایک شخص کی جب آپ ویڈیو میں آواز سنیں گے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اب آپ دیکھئے کہ ایک شریف عورت اپنے خامد کے ہمراہ ایک شاپنگ بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے کچھ کھانے بینے کے لیے تفریح تباہ کے لیے جاتی ہے لیکن جاہل معاشرے کے جاہل مولوی جو ہیں وہ اس کے پیچھے صرف اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی کمیز پہن رکھی ہے جس پر عربی زبان لکھی ہوئی ہے حالانکہ عربی زبان میں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ پاکستان کے اگر کسی جاہل تلین آدمی سے بھی پڑھایا جائے تو اس کا لفظ کا مطلب حلوہ ہے اور اس کا مطلب یعنی مطلب حلوہ تو ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستان میں جگہ جگہ مشہور ہے اور کئی مولوی بڑے بڑے پیٹوں والے تو اس حلوے کے وہ کھائے بغیر ان کو نید نہیں آتی اسی لفظ حلوے کے پیچھے پڑھ کے وہاں پر موجود مذہبی جنونیوں نے اس عورت کو اس قدر حراسہ کیا کہ وہ رونے پر مجبور ہو گئی اور ابھی اس میں کچھ ہی لمحے باقی تھے کہ یہ مذہبی جنونی اس عورت کی جان لے لیتے کہ پولیس آگئی کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس کی ایک آفیسر شہر بنو نکوی نے ریسکیو کر کے اس عورت کو وہاں سے نکالا اور تھانے لے جا کر اس کو اس کے گھر بنہ کر دیا اس دوران جب وہ خاتون پولیس آفیسر اس خاتون کو وہاں سے ریسکیو کر رہی تھی اس کے درمیان میں بھی کئی مذہبی جنونی گستاخر رسول کی کیا سزا ہے موت ہے موت ہے کے نعرے لگا رہے تھے دو تین سوالات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں جو اس سارے واقعے میں سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے قرآنی آیات والی بالفرض جو ہے قویز پین بھی رکھی دی تو اس میں گستاخیہ رسول کا انصر کہاں سے آ گیا گستاخیہ قرآن تو ہو سکتی ہے لیکن گستاخیہ رسول کیا ہو سکتی ہے حالانکہ جب بھی جب چند علماء بھی وہاں آئے انہوں نے بھی جب دیکھا تو یہ بجائے اس کے کہ وہ عوام کو یہ سمجھاتے کہ یہ قرآنی آیت نہیں ہے بلکہ کیلیگرافی ہیں اور ان کو سمجھانے کی بجائے وہ اس عورت سے مافیا مگوانی شروع ہو گئے دوسرا اہم سوال ناظرین یہ ہے کہ یہ وہی مذہبی جنونی ہیں جنہوں نے سری لنکن مینیجر کو فیکٹری کے اندر سیار کورٹ میں جان سے مار دیا تھا اور صرف اس بنا پر کہ اس کو کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے حالانکہ بعد میں وہ واقعہ بھی سارا جھوٹا لکھ رہا اور پھر آپ کو یاد ہوگا لاہور کے مسیح علاقے کو بھی جلا دیا گیا تھا لوگوں کو گھروں میں زندہ جلا دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ وہاں پر بھی یہی بات پھیلا دی گئی تھی کہ مذہبی جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے اور گستاخیے رسول ہوئی ہے ناظرین سب سے پہلے تو یہ جو قانون ہے یہ جو توہین رسالت اور توہین دین کا قانون ہے اس میں بھی بہت سارے سکم موجود ہیں جس کی وجہ سے ایسے مذہبی درندے جو ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں دوسری جانب ایک بڑی اہم بات ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ان لوگوں کی تربیت کچھ ایسے انداز سے کر دی ہے کہ اب وہ ہر ایسی بات کو توہین رسالت اور توہین قرآن سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ رکت سے اوپر اوپر گزر جائے اب آپ دیکھئے کہ عورت نے جو لباس پینا ہوا ہے وہ ریاض کی ایک کمپنی کا بنا ہوا لباس اور بہرین میں اس کو مارکٹ کیا گیا ہے اور بہرین میں مارکٹ بھی اس کے بارے میں بھی اطلاق یہ آ رہی ہے کہ یہ ریاض سے آئی تھی اور اپنے خامد کے ساتھ یہاں اچھرہ وزار میں شاپنگ کے لیے آئی تھی بہرین جو اسلامی ملک ہے اور عربی ملک ہے جہاں عربی ڈکھی پڑی جاتی ہے وہاں پر تو کسی کو پتا نہیں چلا اور ہزاروں عورتیں جو ہیں وہ اس لباس کو پہن کے سرعام سڑکوں پر پھٹی ہیں گاڑیوں میں آتی جاتی ہیں لیکن پاکستان جیسے جہل ملک میں ایسے ایسے دونشور موجود ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے کو مذہبی معاملہ بنا لیا اور عورت کی جان لینے کے درد پہ ہو گئے اور وہ عورت بچاری معصوم عورت جو ہے وہ ان درندوں کے سامنے روتی چلاتی رہی لیکن یہ ایسے درندے ہیں ایک تو انہوں نے سر پر اتنے طرح بڑے پگڑ باند رکھی ہوتے ہیں کہ اکل نام کی کوئی چیز ان کے دماغ میں گھسے نہیں سکتی اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس عورت کو زندہ جلا دیا جائے یا اس کو گولی مار دی جائے سب سے ستم کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز نے صرف اس لیے لشن نہیں کیا براڈکاست نہیں کیا کہ کئی مذہبی معاملات کو ہوا نہ مل جائے مذہبی معاملات کو ہوا ملنے کے خوف اور ڈر سے لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ پولیس نے بھی عورت کو معافی مانگنے پر مجبور کیا میں تو شہر بانو نکوی جو اے اس پی ہیں گلبرک سرکل کی ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی فورس اتنی کمزور ہے نہیں نہیں آپ لوگوں کو بے فکر بنا رہی ہیں آپ کی فورس کمزور نہیں ہے لوگوں کو یاد ہے اور ناظرین آپ سب کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ شہر بانو نکوی ہیں اے اس پی گلبرک جنہوں نے تحریک انصاب کی نہتی کارکنان کو زمین بلٹا کر ان کے کپڑے پھاڑے ان کی برمتی کی اور جوتے لگائے اور چند سو کی نفری کے ساتھ بے بڑے جو ہے بڑے جلوس پر کابو پایا اور اب یہ جو ہے یہ چند افراد کے سامنے ڈر بھی گئی اور ڈرنے کے بعد اس حورت کو یہ کہتی نہیں کہ آپ معافی مانگیں حالانکہ اس بچاری کا کوئی قصور ہی نہیں تھا لیکن انہوں نے انتہائی غیر دالشمندانہ طریقے سے اس معاملے کو حل کیا اور انہوں نے اس حورت کو یہ دباؤ ڈالا کہ وہ معافی مانگے اور دو چار گری محلے کے وہ جو مشٹنڈے مولوی ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا اور وہ بھی نقمہ دیتے رہے کہ کو میں نے سنت ہوں میں فران ہوں یا میں ہوں اس طرح کی باتیں کر کے اس حورت کو حراسہ کرتے رہے ناظرین یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس پر میں نے آج بات کی ہے اور میں اس پر ایک اور پروگرام کروں گا جس میں میں نے شہربانوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے اور شہربانوں کی آپ کو مکمل ہسٹری بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ تحریک انصاب کے کارکنان پر تشدد کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سابق نگران وزیراعلا ہیں جو میرا پروگرام آنے تک سابق ہو چکے ہوں گے موسن نکوی کی شہربانوں نکوی آپس میں رشتے دار ہیں اور انہوں نے بھی فوراً اس کارکنگی کی بنیاد پر ان کے لیے ایک میڈل کا اعلان کر دیا اگر میں ان کا افسر ہوتا تو میں ان کی سرزنش بھی کرتا ان کو نوکری سے برخواست بھی کرتا کہ انہوں نے بجائے ان مولویوں کو گرفتار کرنے کے تومت لگانے کے انظام میں ان پر پرچہ دینے کے دہشتگردی بھلانے کے انظام میں ان پر انٹی ٹیررزم کا پرچہ دینے کے انہوں نے اس مظلوم عورت سے مافی منگوائی مافی کس بات کی منگوائی کہ میں نے کمیس پہنی ہے جس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے حلوہ تو وہ مولویوں کا جلوہ ہوتا ہے اور جہاں حلوہ ہوتا ہے وہاں مولوی پہنچ جاتے ہیں لیکن کیا کریں ایک لبیک تحریک ایسی ہے کہ جس نے مولویوں کو اس قدر جنونی بنا دیا ہے اور بھی اس قسم کی مذہبی جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ان کو اس قدر جنونی بنا دیا ہے کہ یہ لوگوں کی جان لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ہر اس شخص کو جن کے نکتہ نظر سے اختلاف کرے یا پھر ان کے سامنے کمزوری دکھائے گستاخ رسول اور جو ہےنا گستاخ قرآن سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی نظروں کے سامنے یہ قاضی فائد عیسیٰ شیطان کے چیلے نے چند دن پہلے جو فیصلہ دیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قاضیانی اپنے ترجمے کے ساتھ یعنی وہ جو جماعت احمدی والے ہیں وہ اپنے ترجمے کے ساتھ شایع کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں غیر مسلم ہے اور ان کو بری کر دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اقدام کیا تھا حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں کہ جو وقیر اس کیس کے لیے رہے تھے تو آپ کو پتہ دے گا کہ کیا ہوا لیکن ان کے کار پر جو نہیں رہنگتی جب اس قسم کے واقعات ججز کے ڈرتے ہیں نا تو انہیں عدالت سے لیکن غریب اور مظلوم اور مصوم لوگوں پر گھلاتے ہیں اور ان کو مذہب کے نام پر ڈراتے اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں میں اپنے ٹیم سے کہوں گا کہ آپ کو تمام واقعات کی ویڈیوز دکھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیدہ چربانو نکفی ہے میں اس پی گل برگ ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے چوچھرا بلال آج جس واقعی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پچھرا بزار آئی شاپنگ کرنے انہوں نے ایک کرتا پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک اڑتا اتارتے ہیں اور یہ کنفیوجن کریئٹ ہوئے کہ کہیں گستاکی ہوئے اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو مقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندین بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک بچے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی اس کے متعلق بھی بات کریں گے بیسے دیزائنگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باہت بن رہے تو یہ بیان آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بات ہے سالباس نہیں پہنے گے تو یہ نے انہوں نے ماف کر دیا گیا ہے السلام علیکم میں اچھنا پزار گئی اور میں نے یہ جو پرتا پہنا تھا یہ میں نے دیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو پ یا لاعلومی میں outra لیکن میں فائر بھی مافی مانگتی اس موانہ کیوں اور میری ایسے ستی ہے جو بھی ہوا یہ لاعلومی سے ہوا لیکن لوگ سے گھرنگات کرتے کہ یہ وہی شہر بنو ہے جو تحریک انصاف کی نہتی خواتین پر ظلم و تشدد کرتی نہیں اور کل کے واقعے میں بھی انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے ساتھ کرتی نہیں اور اس معصوم عورت سے معافی مگواتری میں کوشش کر رہا ہوں کہ وکٹم کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان کا موقع بھی لیا جائے کہ آخر انہوں نے معافی کیوں مانگی کس بات کی مانگی کیا ایک ایسی کمیس بہننا جس پر کوئی عربی ڈیزائن بناو کیا جرم ہے اور یہ جرم پھر عرب ملک ممالک میں کیوں نہیں ہے کیا یہ صرف پاکستان میں جرم ہے اور چاٹ بیجنے والے چھولے بیجنے والے چھٹے بیجنے والے لڈو پیٹھیے میں بیجنے والے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ گستاخیہ قرآن کیا ہوتی ہے گستاخیہ رسول کیا ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ حکمران جس قسم کے اس قوم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلط کیے جا رہے ہیں یہ قوم مذہبی جنونیت میں مفتر ہوتی جا رہی ہے اور ایک وہ ویڈیو میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں ذرا دونڈ کر آپ کو دکھا دیں جس میں مولویوں کو فیضاباد درنے سے اٹھانے کے ہزار ہزار روپے فوج کے افسران دے رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان جنونیوں کو پیدا کیا اور یہ جنونی اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے جو جب چاہتے ہیں ان سے اپنے مقاصر کا اثر کر لیتے ہیں اسی لیے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جس پر چاہیں غراتے رہیں جس پر چاہیں بھونکتے رہیں جس کا چاہیں گلت با دیں جس کو چاہیں جان سے مار دیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی محصوم آدمی ان کے ہاتھ چڑ جائے تو پاکستان کی انتظامیاں پنجاب کی شیر جمان پڑش جو اپنے آپ کو بہت شیر جوان کہتی ہے چند محلومیوں کے آگے بے بس نظر آئے اور محصوم خاتون سے معافی منگواتی نظر آئے میرا یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا معاشرے میں مائیں بہنیں بیٹیاں اس قدر جو اب تربیت سے غفر ہو چکی ہیں کہ ان کی اولاد گنیوں محلوں میں عورتوں کو دیکھ کر اور کسی اچھے خوبصورت رباس میں پھٹیوی عورتوں کو دیکھ کر وحشی ہو جاتی ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری عورتیں جو ہے وہ انگریش دکھے ہوئے ٹی شیٹس پہنتی ہیں موڈرن سوسائٹی میں اگر آپ ڈیفنس وغیرہ میں جائیں جس میں لکھا ہوتا ہے کیچ می آپ کیچ می آپ اور کس می آپ اور if you can کیچ می وغیرہ وغیرہ تو وہاں تو یہ معلومی بڑے خوش ہوتے ہیں بڑا انجائے کرتے ہیں ان کا جو نفس مطمئنہ ہے وہ جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا حرکت کرتا ہے اور بڑے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جہاں انہوں نے حلوہ دیکھا ہے مجھے تو لگتا ہے کوئی حلوہ دیکھ کر بھی ان کو جو ہے نا کوئی نفسانی جو ہے نا شہوت آ جاتی ہے جو جنونیت میں بزل جاتی ہے اور پھر یہ لوگوں کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین ان جیسے ذہنی مریضوں کا ان جیسے مذہبیت جنونوں کا جنونی افراد کا علاج کرنا بہت ضروری ہے ان کی کونسلنگ کی بہت ضروری جو ہے وہ بہت ضرورت ہے اور حکومت کو آنے والی اب جو بھی حکومت آ گئی ہے وہ پیرنی کی سائن بابی کی وہ کونسی آج کل وہ آج کل وہ بھی شف شف کر رہی ہے مریم صفدربان تو وہ جو ہے ان کو چاہیے کہ ایسے مذہبی جنونیوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے سروں سے ہری نیڈی پیڈی پکڑیاں اتار کر ان کے زماغوں کے اندر ہوا ڈالی جائے اور ان کی کونسلنگ کی جائے جیسا کہ بہر کے ممالک میں ہوتا چلا آیا ہے کل کے جو پروگرم کروں گا اس میں آپ کو ایک کینیڈا کی دالت کا واقعہ بھی سناؤں گا توہینِ دالت اور توہینِ دالت میں سزا پانے والے مجرم کی کہانی بھی سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ تمام جو سزا تھی وہ ایک غیر مسلم جج نے دی اور غیر مسلم جیوری نے آکے گوہیاں دیں لیکن پاکستان میں تو قرآن اٹھا کر اسیمبلی کے اندر بیٹھنے کا جھوٹا عرب اٹھا لیا جاتا ہے اس لیے یہاں پر کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ مذہبی دنندے مذہبی جنونی کس قدر جو ہے یہ لوگوں کو نوچتے رہیں گے اور کب تک نوچتے رہیں گے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں